ٹائنز کی حقیقت اور ٹائنز فراٹ جو کہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ جنہیں فرانچائزز کھولی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائنز جب فراٹ کر بھی رہی ہے تو پھر پاکستان میں چل کے زیرے اس کی حقیقت آپ اس پوری ویڈیو کلپ میں جانیں گے السلام علیکم آج مجھے یہ ویڈیو کلپ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ میں خود حیات آباد میڈیکل کمپلکس کے سرجیکل وارڈ بی میں بیڈ نمبر ٹین پہ پڑھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکشلی ہوا یوں ہے کہ ہمارے گاؤں سے میرا ایک دوست جاننے والا زفر خان اس کو ایک دوست نے کال کی اور بلایا ایبت آباد جوب کے سلسل تو جب اسے بار بار ہر جگہ اس میں جوب کیلئے ٹرائی کی جوب نہیں کیسے تو اس کے ذہن میں لوگوں نے ایک بات بٹھا جی کہ پیسے دے کے آپ کو جوب ہی مرسکتی ہے دروازہ آپ پیسے ہنڈی میں پاکستان میں کوئی جوب نہیں ہے تو ٹیکنسرے گاؤں کا ایک دوست تھا اس نے اس سے کہا کہ آپ کے لئے جوب ہے آپ مجھے پکچرز پکچرز شیئر کر دیں جس کا نام نصراللہ ہے اور اس نے پکچرز شیئر کی پھر وہاں سے کال آئی اس کو کہ آپ آ جائیں آپ کا کام ہو گیا جب یہ آیا پشاور اور پشاور سے پھر ایبت آباد کیا تو پشاور سے ہم نے اس کو باقاعدہ خود رخصت کیا اور میں نے بار بار اس سے پوچھے کہ آپ کس کام کے لئے جا رہے ہیں کمنی کا نام کیا ہے اور آپ کونچی کمنی کے ساتھ اٹیش ہیں کونچی ارگنیزیشن ہیں مگر اس نے ٹار مٹرول سے کام دیا کیونکہ اس سے کال پہ اوتھ لیا گیا تھا کہ آپ نے کسی شیئر نہیں کرنا جب یہ وہاں پہنچ گیا تو اس سے موبائل فون لے لیا گیا تھرٹی فائنڈل روکیز اس سے جمع کر لیا گیا اور جب میں کال کر رہا تھا تو اس کا نمبر آف آ رہا تھا پھر میں نے اس سے نمبر لیا ہوا تھا اس کے بندے تھے ان کو میں نے جیسے ہی فون کیا اور ان سے میں نے کہا کہ زفر آ رہے ہیں بٹ آباد میں آپ پہنچ جائیں انہوں نے مجھے پہلی بات کہی کہ یہ میرا کلائنٹ ہے تو میں نے اپنے کزن نجمرز اسی وقت کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے جو بندہ گیا تھا وہ دھوکے باگوں کے ہاتھ چڑھ گیا اچھا یہ ساری سٹوری چنانے کے مقصد یہ تھا کہ ٹائنز نام کی کمپنی پاکستان میں پندرہ سال سے کام کر رہی ہے ٹائنز نام کی کمپنی بری نہیں ہے یہ نیٹ ورکنگ ڈسٹریبیشن کا کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کنڈیڈیٹ جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ایسے ڈسٹریبیوٹر کام کرنے لگتا ہے تو ڈسٹریبیوٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے دوائیاں، عدویات یا کاسمیٹی کے سامان خریدتا ہے اور پھر وہ آگے بھیجھتا ہے اچھا ہوا ہی ہو کہ جب ایک ڈسٹریبیوٹر کمپنی سے مال خرید دیتا ہے تو وہ فورٹی تھاؤزنڈ، فورٹی فائف تھاؤزنڈ پے کرتا ہے اب کام کیا ہے وہ دوائیاں جو کہ چار سو پوائنسو روپے کی بھی نہیں ہیں کبھی اس پہ 45,000، 40,000 پہ بیچ دے گی اب اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ اور چار بندوں کو لے کر آئے اب یہ جب چار بندوں کو اور لے کر آتا ہے تو اس سے ٹریننگ کے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر ان سے ٹریننگ کے بعد جب ان کا اٹرگیو ہوتا ہے اور ان کو بڑے بڑے خواب دیکھا جاتے ہیں ایک لئے میں آپ کو ٹریننگ کے لئے کر دوں گے ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستانیوں نے دلزگاری بہت ہے کہ ان کو خواب یہ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ تین مہینوں کے اندر آپ کے پاس بنگلہ ہوگا اپنی گاڑی ہوگی اپنی موٹر ہوگی اور فلان کو دیکھو اس کے پاس ایک لاکھ آگیا فلان کو دیکھو اس کی منتلی سید بھی جو ہے وہ تین لاکھ بن رہی فلان کو دیکھو اس نے آٹھ ماں پینے جوائن کیا اور ان کے پاس اپنا بنگلہ ہے اپنی گاڑی ہے تو یہ سارے خواب نوجوانوں کو دکھا کے اپنے جار میں پھانسا لیں اب نیٹورکنگ ڈیسٹریبیٹر میں آپ کو تیر کروں کہ جب ایک بندہ کوئی ارگنائزیشن سے سامان خریدتا ہے جسے لیٹس سپوز میں نے اے ہوں میں میں نے خریدہ ہے تو جب میں بیچوں گا تو بکے گی نہیں وہ آئیٹم بکے گی نہیں نیٹورکنگ یہ ہے کہ میں چار بندوں کو اور لے کر آنگا جب میں چار بندوں کو اور لے کر آنگا تو کامپنی ان سے چالیس چاریس ہزار روپے لے گی اور مجھے دو ہزار روپے لے دی گی جب وہ مجھے دو ہزار پر ٹکھائی گی تو اب کیا ہوگا کہ میرے وہ چار بندیں اور چار بندوں کو لے گا اب یہ نیٹورک چلتا رہے ہیں اب یہ کب تک چلتا ہے دین مہینے چار مہینے پانچ مہینے منتلی آپ کو چار آزار پانچ آزار دس آزار ملتا رہیں جیسی آگے نیٹورک بند آپ کا انکم بند آپ چاہیں دوسری بات یہ ہے کہ منافق ترین کم کی بچوں کو یہ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کو ملے گی آپ کو یہ ملے گا آپ کو وہ ملے گا اور ہم فری میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم آپ کو ٹرین کر رہے ہیں اس ٹریننگ کے پیسے ہیں آپ کے ہوسٹل کی فیس ہے تو ان سب جہانسوں میں آ کر وہ بیچارہ بچہ اچھا یہاں بھی میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو بیچارے گاؤں سے آتے ہیں یا وہ بچے جو میٹرک انٹر میں ہیں یا گریجویشن کی فرسٹیئر میں ہوتے ہیں وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم جلدی سے امیر ترین ہو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں جب آتے ہیں تو پھر وہ جا کے امی کے پاس روتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے چاریس ازار پورٹی تھاؤزنڈ تو ان کے امیاں کوئی بالیاں بیشتی ہیں کوئی کیا کرتی ہیں اور وہ فیسوں کی ارینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ آ کے یہاں پہ اس جال میں پھانس جاتا ہے یہ ایک نمبر کا فراد ہے اور کچھ بھی نہیں وہ لوگ جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ٹائنز میں کام کرتے ہیں شاید وہ مجھے گالیاں دیں شاید وہ ایسی کمنٹس کریں جو کہ یہ ساری باتیں ان پر نازوار گزریں مگر آنے والے پانچ شی مہینوں میں ان کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ اس کا فیوچر کیا کرتے ہیں باتوں میں نہیں آئیں میری آپ سے ریکویسٹ پر جو بھی کلپ دیکھ رہے ہیں ٹائنز ایک ٹوکا ہے ایک فریم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ Thank you so much اللہ نکھا